ایک دفعہ بیجنگ شہر کے ایک محلے میں ایک نو عمر لڑکی سے زناب بل جبر کا واقعہ پیش آیا اور مجرم روح پوش ہو گیا چیر مین معاو تک خبر پہنچی اور وہ خود متاثرہ لڑکی سے ملے اور اسے پوچھا جب تم سے زیادتے کی گئی تو کیا تم مدد کے لیے چلائی تھے لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا چیر مین معاو نے اس کے سرپار دستے شفقت رکھا اور نرمی سے کہا میری بچی کیا تم اس قوت کے ساتھ دوبارہ چلا سکتی ہو لڑکی نے کہا ہاں معاو کے حکم پر انقلابی گارڈ کے کچھ اہلکار نصف کلومیٹر کے دائرے میں کھڑے کر دئیے گئے اور اس کے بعد لڑکی سے کہا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ چیخو لڑکی نے ایسا ہی کیا چیر مین معاو نے تمام اہلکاروں کو بلائیا اور ہر ایک سے پوچھا گیا کہ لڑکی کی چیخ سنائی دی یا نہیں سب نے کہا لڑکی کی چیخ سنائی دی گئے چیر مین معاو نے اگلا حکم سادر کیا کہ نصف مربع کلومیٹر کے اس علاقے کے تمام مردوں کو گرفتار کر لیا جائے اور تیس منٹ کے اندر اگر مجرم کی دروست نشاندہی نہ ہو سکی تو تمام گرفتار مردوں کو گولی سے اڑا دیا جائے حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور دی گئی محلت کو ابھی مشکل سے داس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجرم کی نشاندہی ہوگی اور اگلے ہی منٹ کے اندر اندر مجرم کو پکڑ کر چیر مین معاو کے سامنے پیش کر دیا گیا لڑکی نے شناخت کی موقع پر فیصلہ ہوا اور مجرم کا بھیجہ اڑا دیا گیا جورم سے سزا تک کا وہ دورانیاں محض تین گھنٹوں پر مشتمل رہا اسے کہتے ہیں فوری انصاف جس کے بلبوتے پر آج چیر مین کام یا ملکوں کی فیرست میں سب سے انمایا ہے کاش آج مو جیسا حکمران ہوتا تو قصور کی بے قصور اور مصوم زینب کو جی روزے سے آنا دیکھنا پڑتا جس کے بعد اس کی آنکھیں ہی نہ کھل سکیں پلیز لائک میند سبسکرائب می چینل